عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ارکانِ اسلام میں نماز کے بعد زکاة کی اہمیت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے اللہ رب العزت قرآنِ مجید میں رشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور متقی وہ ہیں پرہیزگار وہ ہیں جنہیں ہم نے عطا کیا اور وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو حضرات راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں ربِ قریم ان کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّقَاطِ فَاعِلُونَ اور کامیابی وہی پاتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة ادا کرتے ہیں حضرتِ عبداللہِ بلِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو ارشاد فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں جو شخص اپنے مال کی زکاة ادا نہ کرے اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں زکاة کس پر فرض ہے وہ سماعت کریں ہر مسلمان آقل بالغ صاحبِ نصاب پر زکاة فرض ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے نہ دینے والا فاسق ہے اور ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا ٹال مٹول کرنے والا گناہگار مردود الشہادہ مردود الشہادہ یعنی ایسے شخص کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں سوال یہ ہے کہ صاحبِ نصاب کون ہے تو یاد رکھیں جس شخص کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا مالک ہو یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور دونوں کو ملا کر کے ان کی قیمت کسی ایک کو پہنچ جاتی ہے سونے کی قیمت تو آج بہت زیادہ ہے لیکن چاندی کی کم ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی باون چھبیس ستائیس ہزار تقریباً موجودہ ریٹ کے حساب سے تو کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور دونوں کو ملا کر کے مان لیجئے اس کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے چاندی کے قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص صاحبِ نصاب کہلائے گا اب اس پر زکاة فرض ہے اب اگر وہ زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو وہ شخص فاسق ہے نہیں دیتا ہے ٹال مٹول کرتا ہے ایسا شخص گناہدار ہے مردود الشہادہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک آپ کے قول کے مطابق اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جسے مال عطا فرمائے اور وہ شخص اس مال کی زکاة ادا نہ کرے تو وہ مال گنجے ساپ کی شکل میں توق بنا کر کے اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا بروز محشر اور وہ ساپ اس سے کہے گا تو کہاں بھاگتا ہے کہاں جاتا ہے مجھ سے کہاں پیچھا چڑھانا چاہتا ہے میں تیرا وہی مال ہوں وہی خزانہ ہوں وہی مال ہوں جس کو تُو نے ادا نہیں کیا تھا اللہ حب کبیر ایک اور حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قوم اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس قوم کو قہد سالی میں مقتلع فرما دیتا ہے اللہ حب کبیر حضرات اگرامی سامین محترم زکاة نہ دینے والوں کے لیے ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن مقدس میں اور بے شمار احادیث رسول موجود ہیں کہ ان کے لیے کتنی دردناک سزائیں ہیں کتنے دردناک ان کے لیے عذاب ہیں مجھے امید ہے کہ میرے ان چند باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں گی اور اس پر آپ عمل کریں گے اور جو صاحب نصاب ہیں انشاءاللہ وہ اپنے مال کی مکمل زکاة ادا کریں گے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے جن حضرات کو دینی مسائل کی جانکاری کی ضرورت ہو تو وہ خواہد شوائع ورزا قادری سے یعنی کہ مجھ سے میرے موبائل نمبر پچانوے آٹھ سو تیرانوے تہتر چار سو تری چٹھ اس نمبر پر آپ براہ راست رابطہ کریں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتا